میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کیا کوئی دے سکتے میں کوئی چور دروازے دتوانا نہیں چاہتا اگر قوم مجھے ووٹ دے گی میں تیار ہوں لیکن ہر کام ووٹ نہیں دے گی تو نہیں اللہ نے تو سب کچھ میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر وقت کے جو اسٹے مجھے دیئے لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ جو بجٹ آیا ہے اس بجٹ کے اندر ذرا آپ کو سمجھ جا جانا چاہیے کہ ہم ہم اب کدھر ایک ایک دلدل کے اندر دستے جا رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو سارا جب وہ پیسے دے دے گی سوبوں کو جو پانچ ہزار ارب روپے آپ سوبوں کو جب جائے گا تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ بچے گا اس سے زیادہ جو ہمارا سود دینا ہے ہم نے کرزوں کے اوپر سود دینا ہے اس سود اس سے زیادہ ہے سات ہزار تین سو ارب روپے کا سود دینا ہے مشکل سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچے گا سات ہزار ارب سے بھی کم تو سارا پھر ملک کرزوں پر چلے گا ہم نے ساڑھے تین سال میں اٹھارہ ہزار ارب اٹھارہ ہزار چار سو ارب کرزہ لیا تھا اٹھارہ ہزار چانت سو ارب کرزہ ساڑھے تین سال انہوں نے تقریبا پندرہ ہزار ارب کرزہ ایک سال میں لے لی تجھے ایک کرزے چڑھائے جا رہے ہیں انڈسٹری بند ہو رہی ہے گروت ریٹ جو تھی جس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ چھے اشاریہ ایک فیصد سال پہلے تھی آج وہ پہنچ گئی ہے سفر اشاریہ تین پہ تو جو دولت ہے اس کے اندر تو کمی ہو رہی ہے کرزے بڑھتے جا رہے ہیں ڈالر کدھر سے آئیں گے انہوں نے پچیس تیس ارب ڈالر ایک سال کدھر دینے ہیں وہ کدھر سے آئیں گے تو میں آج اس کی یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی تو روڈ میپ ہوگا ابھی تو روڈ میپ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح امران خان کو ختم کرو اور اگر پی ٹی ای املان خان سے تو اس کو ختم کرو تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ساری ایجنسی سب کچھ سارے ملک کی ادارے وہ اسی پہ لگے وہ کام کرتے ہیں لیکن میں سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں ہم کھڑے ہیں اس میں سے ایک آپ یہ کرم کر رہے ہیں کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ نظریاتی لوگ کون ہیں اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے جو ہمارے ساتھ اور مقصد کے لیے آئے تھے انہوں نے نظریات کے لیے نہیں آئے تھے تو ایک تو آپ فائدہ کر رہے ہیں کیونکہ صرف نظریاتی پارٹی اب پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے لیکن نکالنے کی کیسے میری آخر میں بات سکتی ہے ایک اطلاعہ ہمیں کوئی اب باہر سے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہمارے جو دو ملک ہیں وہ بھی پیسے دینے کے لیے نہیں تیار میرے لیے جو سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی کہ جب میں اپنے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے گیا ملک کے لیے کیونکہ دوالیا نکلا ہوا تھا اس وقت ملک ہمارے پاس تو سب سے بڑا مبیرونی خزارہ چھوڑ گیا